بسم اللہ الرحمن الرحیم وطر کی نماز نماز وطر یہ واجب ہے یا سنت اس میں اختلاف بہت زبردست ہے لیکن راجح قول کے مطابق یہ وطر نماز وطر واجب ہے اس کی دلیل آپ ملاحظہ فرمائیں نمبر ایک حضرت بوریدہ رضی اللہ تعالیٰ نرشاد فرماتے ہیں قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الوطر حق فمن لم یوتر فلیسہ منہ یہ تین بار آپ نے ارشاد فرمایا یہ حدیث ابو دعوت شریف میں جل نمبر ایک صفہ نمبر دو سو آٹھ پہ مشکات شریف میں صفہ نمبر ایک سو تیرہ پہ موجود ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وطر جو ہے یہ حق ہے واجب ہے حق کہتے ہیں ضروری ہونے کو حق ہے یہاں ضروری کی معنی میں کیا جائے گا اگر نے بھی کریں لیکن آگے دیکھیں کیا آرہا ہے جو وطر کی نماز نے پڑے جس نے وطر نے پڑی وہ ہمیں سے نہیں ہے اب اس حدیث کو امام حاکم نے صحیح قرار دیا ہے لہٰذا یہ حدیث صحیح ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فطر القدیر میں جل نمبر ایک صفہ نمبر تین سو اکتر پہ نسب الرائے میں جل نمبر دو صفہ نمبر ایک سو بارہ پہ اور یہ تشدید اور وعید کی وجہ عجوب پر دال ہے یعنی یہ حدیث بھی عجوب پر دلالت کرتی ہے کیونکہ اتنی سخت وعید اور اتنی سخت شدت کے ساتھ وطر کو قرار دینا کہ الوطر حق کہنا یہ جو تشدید ہے یہ جو سختی ہے یہی اس پر دلالت کرتی ہے کہ وطر کی نماز واجب ہے نمبر دو دلیل دلیل نمبر دو حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوطر حق علا کل مسلم یہ حدیث ابو دعوت شریف میں جل نمبر ایک صفہ نمبر دو سو آٹھ پہ اسی طرح نصائی شریف میں اور ابن ماجہ شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وطر حق ہے اور ہر مسلمان پر ہے یعنی ہر مسلمان پر نماز وطر حق ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ جو تشدید ہے حق قرار دینا ضروری قرار دینا یہی تو ہے وجوب اور اسی طرح تیسری دلیل حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مسلم صریف میں جل نمبر ایک صفہ نمبر دو سو اٹھاون پہ اور ابو دعوت میں نصائی شریف میں اور ابن ماجہ شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے جس کے خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جو ہے یہاں پر عمر کا سیغہ استعمال ہو رہا ہے غور کرنے کی بات ہے اور لفظ عمر جو عمر کا سیغہ ہے یہ عجوب پر دلالت کرتا ہے جیسا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جو ہے ویتر کی نماز صبح صادق سے پہلے پڑھ لیا کرو اللہ کے رسول جو ہے عجوب کا درجہ دے رہے ہیں یہاں پر بھی یعنی اس کو جو ہے عمر کے سیغے کے ساتھ حکم دے رہے ہیں حکم دینا یہ عمر کے طور پر ہے حکم حکم دینا یہی تو عجوب ہے اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ تم لوگ جو ہے صبح صادق سے پہلے پہلے صبح ہونے سے پہلے پہلے ویتر کی نماز پڑھ لیا کرو ضروری قرار دے رہے ہیں حکم دے رہے ہیں اور یہی تو ہے عجوب حکم دینا اور اسی طرح جو ہے حضرت علی کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا بھی یہ ارشاد ہے او تیرو یا اہل القرآن اے قرآن کے ماننے والو ویتر پڑھا کرو یہ حدیث جو ہے تیرمی شریف میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر ساٹھ پہ اور مشکات صریف میں صفحہ نمبر ایک سو بارہ پہ ابودعود صریف میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو ساتھ پہ نسائی صریف میں صفحہ نمبر دو سو چھالیس پر موجود ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں پر بھی حکم دیا ہے کہ اے قرآن کے ماننے والو ویتر پڑھا کرو کیوں قرآن کے ماننے والوں کو حکم دیا جا رہا ہے یہاں پر بھی حکم ہے یہاں پر بھی جو ہے عمر کے سیغہ ہے لہٰذا نماز ویتر واجب ہے سنت قرار دینا غلط ہے ہر نماز تو سنت ہوتی ہے جو بھی واجب ہو تو سنت ہے ہی کون انکار کر رہا ہے لیکن واجب ہے یہ اس کو جو ذرا غور کرنے کی بات ہے میں نے جو پوائنٹ پکڑی ہے بہر کیف جو حضرات سنت ہونے پر دلیل دیتے ہیں سنت ہونے کی حدیث دیتے ہیں اس کا بھی جواب اللہ کے کرم سے میرے پاس موجود ہے علماء دیوبن سے رابطہ کریں علماء احناب سے رابطہ کریں وہ کیوں جو ہے ان حدیثوں کا کیا جواب دیتے ہیں ان حدیثوں کو کیوں نہیں لیتے ہیں وہ بھی اس کی وجہ بتائیں گے کیوں نہیں بتائیں گے لیکن یہ جو میں نے پیش کی ہے یہ ہماری دلیلیں ہیں قرآن اور حدیث کے متعلق جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے وہ آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے اس کو غور کریں ویتر کی نماز واجب ہے سنت نہیں ہے یہ ہماری دلیلیں ہیں ہاں اگر تمہارے پاس سنت پر دلیل ہے پیش کریے جواب ہم دیں گے ہماری ذمہ داری ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں